بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج اس ویڈیو میں جو آپ سے شیئر کروں گی بڑی زبردست ہیں ضرور پوری ووچ کیجئے بہت سپیشل ہونے والی ہے یہ ویڈیو اور جو ویڈیو آپ کو پسند ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر ہم جھاڑوں کو شوز پہنائیں تو ہمیں کیا اس سے کیا بینیفیٹ مل سکتا ہے ہمیں کیا فائدہ اس کا ہو سکتا ہے بہت ساری اس طرح کی ٹپس اس ویڈیو میں آج شامل ہیں آپ ایران رہ چاہیں گے کتنی زبردست ہے اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب اور چھوٹا سکمنٹ بھی ضرور دے جئے گا چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹپ نمبر ون میری اس طرح کی چٹھوویٹے کی لیٹیڈ ہے کہ جب ہم اس سے کوئی بھی چیز کو اٹھتے ہیں تو یہ اچھلتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا اور اس کی آواز بھی بڑی گندی سے آتی ہے آپ نے اس کے نیچے کوئی موٹا سا میٹ جب موٹا سا کپڑا اس کے نیچے رکھ لینا ہے پھر آپ جو بھی چیز آپ اٹھیں گے یہ اچھلے گا نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی آواز آئے گی ہے نہ یہ کتنی زبردست یوسفل ٹری پر امید کرتی ہوں میری یہ ٹپ جو ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسے جیسے مرضی اب آپ اس کو کوٹیں کبھی بھی ہلے گا نہیں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں اچھلے گا چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو میری آٹے کے ریلیٹڈ ہے وہ بھی اسی طرح جب ہم ایک سی برات میں یا اس طرح کی کنالی میں ہم آٹا گونتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی آواز اگر فرش پر رکھ کے گونتے ہیں یہ شیل پر رکھتے ہیں کہ یہ عجیب سی آواز ہمارے کانوں کو آتی ہے وہ بڑی گندی سی لگتی ہے بیڑ سی ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے نیچے بھی کوئی موٹا کپڑا یا کوئی موٹا رومال وغیرہ رکھ لینا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں پھس لے گی اور نہ ہی کوئی آواز نکلے گی اس کی بڑے آرام سے آپ اپنا آٹا گونت سکتے ہیں اور اسی میں ایک اور ٹپ دیتی ہوں کہ آپ نے آٹا اس طریقے سے سارا گھیلا کر کے اچھے طریقے سے اس کو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں تو آپ کا آٹا اتنا ہائے سوفٹ زبردست ہوگا اور زبردست روٹیاں اس کی بنیں گی اور آپ جو مرضی کوئی اور کام کر لیں جب تک اس کو اس طریقے سے اس طرح لپیٹ کر رکھ دیں اوپر سے ڈھامتیں اور پندرہ سے بیس منٹہ کسی طرح پڑھ رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کی روٹی ہم نے انہائیت سوفٹ بنیں گی امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ ہے میری کھیرے کے ریلیٹیڈ ہے کہ جب ہم کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم نے سلاد وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اچھا سا سلاد ہو اچھا سا جاوٹ ہو تو کھیرہ ہم نے لے لینا اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا دونوں سائٹوں سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے اور کانٹے سے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر دا کی اس طرح ازار دینا ہے اس طرح لائنے لگا لینا ہے کھردری سی درست دبا کے لگائیں تھوڑی سی گہری لگیں یہ زبردست اتنی زبردست لگتے ہیں جی اس طرح کٹے ہوئے سب آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کی اکل کے بھی گن گائیں گے اور آپ کے میں جو خوبی ہے اس کے بھی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کٹ لیں اور کھیرے میں اپنے مہمانوں کو سرو کریں اس کو ڈیکوریٹ کر کے زبردست لگے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ بہت ایزیلی کٹ جاتا ہے یہ بہت ایزیلی کانٹے کے ساتھ ہی اس طریقے سے ہم کٹ سکتے ہیں اس کو امید کرتی میری ٹیپ آپ کو اچھی لگی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری بڑی زبردست ہے جب ہم جھارو نیا لیتے ہیں تو اس کے اکثر یہ اوپر اس کے جالی ہوتی ہے آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ اس سے جھارو دگنا بلکہ تین منا زیادہ چلے گا اگر ایک ماں چلتا ہے تو تین ماں چلے گا اس کو اتارنا اس کو اسی طرح اس کے اوپر ہی رہنے دیں یہ دیکھیں اس کو اور اس کے اوپر ٹیپ لگا کر اس کو پکا کر لیں اس کو اس طرح ٹیپ کے ساتھ فکس کر دیں تاکہ یہ اترے نا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے بڑی زبردست ٹیپ ہے یہ اور یہ جھارو ہے آپ کا مہینوں چلے گا جو ایک ماں چلتا ہے وہ مہینوں تک چلے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو آپ نے اوپر لپیٹ کر اس کو کاٹ لینا ہے ہے نا کتنی یوزفل یہ ٹیپ امید کرتے ہیں یہ میری ٹیپ آپ کو بسند آئی ہوگی اگر یہ میری ٹیپ آپ کو بسند دی تو اس کو جات سے زیادہ اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر کیجئے گا اور میری ویڈی کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ایک میری یہ ٹیپ ہے کہ جب ہم ٹیپ لگاتے ہیں تو اس کا سیرا اس کو فولڈ کر دیں تو بہر نہاید آسانی سے وہ ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم فولڈ نہ کریں تو وہ مشکل ہوتی ہے دکت ہوتی ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو اس ویڈیو کی جان ہے بڑی زبردست ہے یہ اس طرح کے جو شوز ہوتے ہیں ہمارے رف وہ یہ چائنیز شوز ہوتے ہیں تو اوپر سے بلکل نہیں ٹووتے نیچے سے گھس جاتے ہیں اور سلیپری ہو جاتے ہیں تو وہ جب بھی ہم پانی میں چلتے ہیں کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں کہاں وہ ہم کرتے ہیں تو یہ سلیپ ہوتے ہیں فرش پر تو ہم نے ان کو کرنا کہ اس کی سلیپری ہم نے ختم کر دینی ہے جو شوز آپ کا ایک دو مند چلنے والا ہے وہ سالوں سال چلے گا کبھی نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی سلیپ ہوگا آپ نے کوئی سا بھی اپرانہ پیچکس لے لینا ہے میں نے پیچکس لے لیا کوئی پیچھے سے ٹوٹا ہوا تھا آپ کے پاس اگر کوئی نیل ہے جو کچھ بھی ہے اس طرح کا تو آپ اس کو گرم کر کے اس میں ہول بنا لیں اس کی نیچے والے تھلپے میں اس طرح سے یہ میں بنا رہی ہوں یقین کریں یہ اتنا زبردست آئیڈیا ہے یہ جو آپ کا شوز ہے وہ سالوں چلے گا ٹوٹے گا نہیں اوپر سے تو ویسے ہی نہیں ٹوٹتے یہ نیچے سے یہ سلیپری ہو جاتے ہیں تو ہم نے پھینکنے پڑتے ہیں اب آپ اپنے شوز کبھی بھی نہیں پھینکیں گے اس طرح سے آپ اس میں ہول کر لیں یہ بڑی زبردست آئیڈیا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹپ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ